بسم اللہ الرحمن الرحمن آدھا عباس انڈیا ٹور آف پاکستان 2005 سیکنڈ ٹیسٹ میچ کا زہفی سٹیج میں لاہور میں کھلا گیا کپتان انزمام حق کے 118 رنگی بدولت جو انہوں نے 243 بات کا فیس کرتے ہوئے چودوں چوکیوں مجزی بنائے پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے دس فیٹوں سے شاندار کمائبی اپنے نام سمیٹی انزمام حق عرف انزی نے شاندار کپٹن اینی کھلی اس سے پہلے عمر گلڈ کی شاندار بالنگ کی بدولت انڈیا کے پہلے ٹیم اپنے فسٹ انی میں جسٹ 287 رنز بنا کر اوٹ ہو گئے جو راج سنگھ نے 112 سکور کی ہے جس کے بدولت انڈیا کی ٹیم 287 رنز بنا کمائب ہو گئی ورنہ عمر گلڈ کی شاندار اور نبید علی بولنگ کی وجہ سے جو انہوں نے صرف پانچ ویٹیں 31 رنز دے کر حاصل کی انڈیا کی بیٹنگ میں کمال طور پر لڑھ کھلا گئی تھی لیکن ایسے میں جو راج سنگھ نے انڈین بیٹنگ کو کچھ سہارہ دیا اور ون ٹونٹی نائن پالنگ کو فیس کرتے ہوئے 112 رنز کی شاندار انڈی کھیلی پاکستان نے اپنی پہلی انڈنگ میں انڈیا کے 287 رنز بناے اور پاکستان نے 6 رید اثر کر لی لیکن انڈیا نے 2 ایننگ جب شروع کی تو انڈیا ایک پر پھر پاکستان کی شروع بکتر اور عمر گل کی شاندار پالنگ کے سامنا نہ کر سکی اور 241 رنز بنا کر انڈین ٹیم اوٹ ہو گئی اور پاکستان نے یہ ٹیسٹ میچ دس فکٹوں کی شاندار کمیابی سے جیت لیا لیکن بات ہو رہی تھی عمر گل کی شاندار پالنگ کی عمر گل میڈیو فاسٹ پاکستان کی بالے تھے وہ تینوں فارمٹ سے کرکٹ گیم کومی کرکٹ ٹیم کا عصصہ بنے رہے انہیں ٹیسٹ کے ریز کا آغاز 20 اگست 2003 کو مغلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیل کر شنو کی جبکہ لاسٹ آسون نے 14 فروری 2013 کو کھلا سوت افریقے خلاف اس سے طرح پہلے انہیں 3 اپریل 2003 کو مغلہ دیش کے خلاف اور لاسٹ ونڈے انٹرنیشل پندرہ مارچ 2013 کو انہیں سوت افریقے کے خلاف کھیلا اس سے علاوہ انہیں نے ٹی ٹونٹی میچز میں بھی شاندار کا میں بھی امرے نام سمیٹی وہ حقیقت میں تھرڈ فارمنٹ یعنی ٹی ٹونٹی کرکٹ کے بہترین آرونڈر اور فاسٹ پالت ثابت ہوئے عمر گل سن 2009 کو ایسی سی کی ٹی ٹونٹی والڈ کپ میں جو کہ پاکستان نے جیتا اس میں وہ اس ٹیم میں شامل تھے اور ٹیم کے میمبر بھی رہے یعنی اس ٹیم میں شامل تھے جس ٹیم نے والڈ کپ جیتا پاکستان کی طرف سے انہیں ٹی سیونٹی سیونٹی میچز میں پانچ سو ستتر یعنی فائیو سیونٹی سیونٹی بنائے انہیں ہائی سکور سکسٹی فائیو نٹوٹ رہا ایک ہی فیفٹی انہیں ٹیسٹ میچ میں بنائی لیکن سکسٹی سیونٹی وکٹی انہوں نے اثر کی ٹیسٹ میچز میں اور بیسٹ بالنگ انہوں نے کی رہی چھے رنگ اس طرح انہیں پاکستان کی طرف سے ون ہندر ترٹی یعنی ایک سو تیس اوڈی میچ کھیلے فور انڈر فیفٹی سیونٹ بنائے تھٹی نین انہوں نے ہی سکور رہا جبکہ ون سیونٹی نین وکٹی انہوں نے ون دی انٹرنیشن میں حصد کی اور بیالیس رنگ دے کر چھے وکٹی یعنی انہوں کی بیسٹ بالنگ رہی اوڈی میچز میں ساٹ ٹی ٹوئنچ میچز میں عمرگل نے ٹی فائی وکٹی حصد کی اور انہوں کی بیسٹ بالنگ جو ہے وہ ایک انٹرنیشن فگر ہے صرف چھے رنگ دے کر انہوں نے پانچ وکٹی حصد کی ٹی ٹونٹی میچ میں عمرگل پی آئی اے کی طرف سے پشاور کی طرف سے ابی بینک کی طرف سے اسلامباد اور کیا پی کی کی طرف سے مطرف اوقات میں کرکٹ کھیلے خصوصی طور پر ان کی بالنگ میں رب دست ایک چیز تھی اور ان کا یورکر تھا جی ہاں ان کا یورکر بہت ہی پاورفل اور شاندار ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑے سے بھی انٹرنیشن پلیئر سوڑوں نے اپنی یورکر کی مدد سے اوٹ کیا وہ ہر ملک ٹیسٹ میچ کھیلے ہر ملک کے خلاف ونڈے میچ اور ٹیسٹ میچ ہر ٹیم کی خلاف انہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلے اور بہترین پرفارمنس بھی تھی چاہے وہ انڈیا ہو شوٹ افریقہ ہو چاہے بنگرادیش ہو چاہے انگلین نیوزیلین اسٹریلیا کوئی بھی ٹیم ہو عمر گل نے شاندار بالن کی اور بہت ضبط کمیابیاں اپنے نام سمیٹی اور ان کے جانے کے بعد یہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عمر گل کے جانے کے بعد جورکر پکستانی کر کے ٹیم میں ختم ہو گیا ہے جی ہاں اس سے پہلے وقار یونس اور وسیم اکرم کی جورکر میں شہود تھے جبکہ اس کے بعد عمر گل نے شاندار کمیابیاں یورکر سے اپنے نام سمیٹی انہوں نے اوٹ سوئنگ انسوئنگ بانسر ہر قسم کی بھالنگ کی لیکن ان کے پاس جو سب سے بیسٹ وریٹی تھی وہ ان کی بیلنگ میں وزیار کری تھی بلاہر یہ رائٹ ہار میڈیم فاسٹ بالر شبیس اکتوبر آگست دوہزار بیس کو کرکٹ کے تینوں فارمار تی ٹونٹی سے بھی انہوں نے ریٹائرمنٹ کا احلان کر دیا اس سے پہلے وہ ٹیسٹ میچ اور ون ڈیس سے ریٹائر منٹ حاصل کر چکے لیکن ٹی ٹونٹی میچ وہ کھلتے رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے تینوں فارمار سے اللہ کی اختیار کر لی حمید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور چینے کو لازمی شیئر سبسکرائب اور شیئر لائک کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں آپ سے ایک نئی کرکٹ اللہ پاک ہم سب